اسلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ آج کی ہماری ریسیپی ہے کٹھل کی سبجی جو بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان ہے بنانا اس کو اور یہ بہت اچھی بنتی ہے تو اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے گی تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تو اس کی لئے میں نے یہاں پہ ایک کلو کٹھل لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے ساف کر لیا ہے اور میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیچس بنا لیا ہے زیادہ بڑے نہیں ہیں اور زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہیں تو یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیچس رکھے ہوئے ہیں اس کے اب ہم اس کو اوبار لیں گے تو اس کو اوبارنے کے لئے میں نے اس کو کٹ کر میں ڈال لیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ دو کپ پانی کے ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ آدھا کپ نمک بھی ڈال لیں گے اور تھوڑا سا کوٹر ٹی سپون ہلی پاورڈر ڈالیں گے اور بس اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اب ہم کوکر کا ڈھک کر لگا دیں گے ہم اس میں ایک سیٹیا جانے دیں گے تو خوب اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم کوکر کا ڈھک کر لگائیں گے اور اس میں ایک سیٹیا جانے دیں گے ہم گیس کا فلیم میں نے میڈیم ہائی رکھا ہوا ہے اور ادھر ہم اس کا مسالہ بھی تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے دو میڈیم پیاج لے لی ہے ان کو میں نے کٹ کر کے مکسی جار میں ڈالا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ چار سے پانچ ہری میچے لیں گے ایک میڈیم ٹماٹر اس کو بھی میں نے کٹ کر کے ڈال لیا ہے اب ہم ان تینوں کا پیشت تیار کریں گے اور ادھر ہمارے کوکر میں ایک سیٹی آ چکی ہے یہ دیکھئے اور میں نے کوکر کو کھول لیا ہے اور ہمارا جو کٹھل ہے وہ 50% گل چکا ہے یہ دیکھئے تو اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے ہم اس کو فرائے کریں گے پہلے تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ کوکنگ اوئل لیا ہے اور ہمارا اوئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے میڈیم ہائی گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں کٹھل کو فرائے کریں گے جو میں نے کٹھل کو اوبال کے تیار کر کے رکھا ہے اس کو ہم فرائے پین میں ڈال کے اس کو چاروں سائٹ سے پلٹ پلٹ کر فرائے کریں گے تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے ہمیں زیادہ فرائے بھی نہیں کرنا ہے بس دو سے تین مینٹ کے لیے ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا کٹھل فرائے ہو چکا ہے یہ دیکھئے ہلکا ساس کا کلر چینج ہو گیا ہے زیادہ نہیں فرائے کرنا ہے ہمیں اس کو تو بس اب ہم اس کو بہار نکال لیں گے اور یہاں پہ جو ہمارے فرائے پین میں اویل بچہ ہوا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک تیج پتہ ایک بڑی الائچی تین سے چار چھوٹی الائچی چار سے پانچ کالی میچے اور دو دال چینی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک ٹیبل سپون لہسن ندرک کا پیٹ ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اس کو اور کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اس کو بھونیں گے تو یہاں پہ میں نے لہسن ندرک کے پیسٹ کو کچھ سیکنڈ کے لیے بھون دیا ہے اب ہم یہاں پہ یہ ہم نے جو تیار کر کے رکھا ہے ٹاماتر ہر میچ اور پیاج کا پیسٹ یہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے میڈیم ہائی فلیم پر خوب اچھے سے بھون لینا ہے اس کو تو یہاں پہ ہمارا پیاج ٹاماتر کا پیسٹ اچھے سے بھون چکا ہے یہ دیکھئے خوب اچھے سے بھون کیا ہے یہ اب ہم یہاں پہ آدھا ٹی سپون نمک کا ڈال دیں گے دھیان رکھئے نمک ہم نے کٹھل میں بھی ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون لال میچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون کسمری لال میچ کا پاورڈر اس سے جو ہے اس کا قرار بہت اچھا آئے گا ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر کوٹر ٹی سپون ہلڈی پاورڈر اب ہم ان سب کو مکس کر لیں گے اور یہی پہ ہم دو ٹی سپون پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہم اس کو بھونیں گے میڈیم فلیم پر تو یہاں پہ ہمارے مسائلے اچھے سے بھون چکے ہیں یہ دیکھئے ابھی اس کے اندرز زیادہ اوئل نہیں ہے کیونکہ ہمارے کٹھل میں اوئل ہے ہم نے اس کو فرائے کیا ہے تو اس میں سے سارا کا سارا اوئل نکل جائے گا جب ہم اس کو پکائیں گے تو یہاں پہ میں نے کٹھل ڈال دیا ہے فرائے پین میں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے خوب اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو یہاں پہ ہم نے کٹھل کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے کٹھل کو اوئلہ بھی ہے اور فرائے بھی کیا ہے تو ہمارا کٹھل یہاں پہ اچھے سے پک چکا ہے بس تھوڑی بہتی کمی ہے جو اب پک جائے گا اور یہاں پہ میں نے اسی کے ساتھ ساتھ ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اس کو ہم مکس کریں گے اور ہم اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کیلئے پکائیں گے میڈیم فلیم پر تو ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاڑا ڈال دیں گے یہاں پہ ہم اس کو بھی مکس کر لیں گے اس سے جو اس کی خوشبو ہے وہ بہت اچھے آگی تو اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو پکائیں گے میڈیم فلیم پر ساتھ سے آٹھ منٹ کیلئے تو یہاں پہ ہمارے کٹھل کو پکتے ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئی ہے یہ دیکھئے کتنا بہترین ہمارا کٹھل تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی اچھا بنا ہے بہت ہی بڑیا بنا ہے تو یہ دیکھئے میں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں بہت ہی اچھی سبجی بنی ہے بہت ہی جبردست ہمارے کٹھل کی سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے تو چلیئے ہم اس کو ڈیس آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کٹھل کی سبجی کو ڈیس آؤٹ کر لیا ہے میں نے اوپر سے تھوڑا سہارا دھنیا ڈال دیا ہے اس کو بنانا بلکل آسان ہے بہت ہی سیمپل سی ریسیپی ہے اور یہ بہت اچھی بنتی ہے آپ اس کو بنائیے گا جرور یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر میری ریسیپی آپ کو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں چینل کو تو پھر ملیں گی ایک اونڈے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ